بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمعین من یومنا حضا إلى لقاء یوم الدین اما وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید واہو استقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فہدموهم بیدن اللہ باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں میں دعا گو ہوں جس مقصد کو لے کے آئے ہو خدا و اندعالم اسے پائے تکمیل تک پہنچائے توجہ ہے میں عرض کروں زیادہ دیر آج آپ کو زحمت نہیں دینی کوئی وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے ادھر سخی سلطان کالونی میں بھی مجلس تھی اور اکثر آب آپ وہاں پہ بھی تشریف فرما ہے میں مولا کا مولا امام زین العبدین سلام اللہ علیہ کا ایک موجودہ آپ کو سنانے لگا خداوند عالم نے انبیاء عوصیاء کو اختیار دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے بلکہ این توہید ہے جیسے خداوند عالم نے فرمایا تھا تمام ملائکہ سے کہ اس آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا شیطان نے سجدہ نہ کیا اللہ نے ساری عبادت ختم کر دی کوئی صلح بھی نہیں دیا بلکہ رجیم بنا کے نکال دیا تو اب کوئی کہے کہ یہ آدم کو سجدہ کفر ہے یہ کفر تو نہیں حکم کس کا ہے اللہ کا جو حکم ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ این توہید ہے جب خداوند عالم انبیاء کو اختیار دے کے بھیجتا ہے سب سے بڑی چیز ہے ہدایت جو معصومین ہماری ہدایت کر سکتے ہیں وہ ہماری مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں ملکہ نعرہ حیدری حیدری سب سے مشکل ہدایت ہے میں آپ کی خدمت حالیہ میں ارض کروں کوئی فقیر آپ کے پاس آ جاتا ہے گدا گر آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہدایت کریں اس کو سمجھائیں نہ وہ آپ کی بات مانتا ہے سب سے مشکل ہے ہدایت کرنا جب انبیاء اوسیاء ہدایت فرما لیتے ہیں تو وہ مدد کرنے پہ بھی قادر ہوتے ہیں سب سے بڑی مدد تو ہدایت والی مدد ہے سب سے بڑی مدد تو علم والی مدد ہے یہ تو عام مدد ہے اس میں تو ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں اب یہ این توہید ہے خداوند عالم نے والدین کو اولاد کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں اللہ سے مانگو بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو لیکن مجھے یہ بتاؤ چاہے کوئی عالم دین کا بیٹا ہو یا مزدور کا بیٹا ہر صبح کھانا اپنی والدہ سے مانگتا ہے پیسے اپنے باپ سے مانگتا ہے بڑاگر توہید کا احساس ہے تو اس وقت اپنی اولاد سے مولی صاحبان کیوں نہیں کہتے وہ مجھ سے نہ مانگو اللہ سے مانگو یعنی مولی صاحب کو یہ علم ہے مجھ سے جو مانگ رہے ہیں مجھے ذریعہ قرار دے کے مانگ رہے ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے جاہے ہیداری یا علی یا علی یا علی دیر سے وہ یہ کرتے ہیں کہ والدین سے آپ نے روٹی مانگی اور باپ سے پیسے مانگے کب ماں سامنے تھی تو روٹی مانگی باپ تھا پیسے مانگے ہمیں وہ مثال دو کہ حال محمد ظاہرین دنیا سے چلے گئے اور وہ آپ بھی بدل کرتے ہیں تو اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں اگر آپ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ والدین ظاہر یعنی جو ظاہر والا ہو وہ مدد کرے تو یہ شرک نہیں ہے ایسے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں تو آپ نے اب ان سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ظاہر والا مدد کر رہا ہے اللہ کے بغیر تو یہ شرک نہیں ہے نا تو جب مولا امیر المومنین تھے اس وقت مدد کر سکتے تھے کر سکتے تھے آپ نہیں کر سکتے یہی سوال ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے بہرین کا واقعہ یہ بہرین سٹیٹ ہے عرب کی سٹیٹ ہے بہرین تو وہاں کا بڑا مشہور واقعہ ہے حسن اتفاقی ہے کہ بہرین میں شیعان حیدر قرار کی تعداد اب بھی زیادہ ہے قدیم زمانے میں زیادہ تھی ٹھیک ہے لیکن یہ خوشکسمتی حسن اتفاق اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکمرانی رہی ہے وہ اہل خلاف کی رہی ہے جو آل محمد کے ماننے والوں کے دشمن تھے ان کی رہی ہے اس کی ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ اہل بیت اتحار وہ مدد کرتے ہیں اس سے پہلے آپ جلدی جلدی ایک اور بات بھی سن لیں مولا کینعات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جناب برہ برہ بن عاظب مولا کی زیارت کو آئے تو دیگر صحابیوں نے ازراہ مزاک کہا کہ ہم تو مولا امیر اور مومنین سے جنت کی ٹکڑ لے کے آگئے تو تو رہ گیا بس وہ آیا مولا کی بارگاہ میں روتا ہوا مولا مجھے تو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا آواز آئی قبر سے یہ تجھے ٹکٹ دے رہا ہوں انہیں نہیں ملا تو لکھا ہے قطبہ حیدر کرار برہ بریوں من النار مولا نے تحریر بھیجی یہ علی ابن ابی طالب کی تحریر ہے قبر سے ہاتھ بھی برامت ہوا فرمایا اس پہ لکھا ہوا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم سے بری ہو گیا ہے اور ایک اور بندے نے اس کا نام مرہ تھا مرہ مرہ اس کا نام تھا اور کمال یہ ہے مولوی کا نام سنو ہوا ہے مولوی ایک گزرہ ہے مسنوی ہے اس کی مولانا روم بھی اسے کہتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں مسنوی والا تو اس کی مسنوی ہے اس مسنوی میں اس نے واقعات کو نازم کیا ہے واقعات کو نازم کر رہا ہے تو مرہ نے جب اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ پڑھی تو اس کو معلوم ہوا کہ میرے باپ داداؤں کو قتل کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں یہ اس نے تاریخ پڑھی کہتا ہے کاش علی آج زندہ ہوتے میں علی سے جنگ کرتا میں بڑا بہادر ہوں میں بدلہ لیتا چلو اب علی ابن ابھی طالب موجود نہیں ہے کائنات عالم کے امیر ان کی قبر ہے میں ان کی قبر پہ حملہ کرتا ہوں وہ آیا لشکر لے کر تلوار لے کر جو ہی مولا کی قبر کے قریب آیا پوری کتاب لکھی ہوئی ہے موجات امیر المومنین بعدت تدفین مولا کی تدفین کے بعد جو مولا نے موجات ظاہر کی ہیں تو پوری کتاب ہے تو وہ جو آیا کہ یہاں علی تُو نے میرے آباؤ عیداد کو قتل کیا ہے تو اس وقت بھی مولا کی قبر اطار سے مولا کے ہاتھ سے دو انگلیاں برامد ہوئیں سرکار نے اس کے گلو پر دو انگلیاں رکھیں گردن کے نیچے یہاں پہ دو انگلیاں رکھیں انگلیاں نہیں وہ تلوار بن گئیں اس کے دو حصے کر دیئے تو مولوی نے مسنوی میں لکھا ہے علی وہ پاکمال ہیں جنہوں نے تلوار والا کام بھی اپنی انگلیوں سے لیا ہے اس منکر کے دو حصے انگلیوں سے کر دیئے سمجھا رہے ہیں یہ وفاد کی بات کی باتیں ہیں اور ایسے ہزاروں کروڑوں معزات واقعات موجود ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے ورنہ آپ کامل و زیارات کا متعلق فرما لینا شیخ کولوے کی لکھی ہوئی ہے اور یہ شیخ مفید کے بھی استاد ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کامل و زیارات اس میں زیارات کے بڑے فضائل ہیں شاید اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہو ورنہ اصل کتاب عربی میں ہے مزار کتاب المزار بھی اس کے بعد لکھی گئی ہے بہت بعد میں لکھی گئی ہے وہ بہت پہلے کے ہیں اللہ ما کولوے کمی کم کے رہنے والے تھے تو وہ لکھتے ہیں مولا امام حسین بادشاہ کی زیارات اب مولا امام حسین تو دنیا میں نہیں ہے ایسے ہے یا نہیں ہے شیخ جعفر شوشتری والا واقعہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے شیخ جعفر شوشتری والا واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہے کربلا کے خطیب تھے شیخ جعفر شوشتری کربلا کا وہ خطیب ہوتا ہے جو اول محرم سے لے کر اربعین تک ہر روز امام حسین بادشاہ کے حرم اعتار میں مجلس پڑھتا ہے وہ روزت الشہداء روزت الشہداء کتاب ہے حسین وائز کاشفی کی وہ ہاتھ میں لیتے تھے اور دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے یہ ایسے عرب میں اب بھی رواج ہے خطیب دیکھ کے پڑھے کوئی عیب نہیں ہے یہ ہمارے پاکستان میں عیب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے مجلس پڑھ رہا تھا بہرحال وہ مجلس پڑھ رہے تھے حرام امام حسین بادشاہ ہیں وہ روزت دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں آپ کو زبانی مجلس پڑھنا نہیں آتی مجلس کے بعد وہ مولا کی ذریعہ اتر کے ساتھ لپٹ گئے بہت روئے روئے اور عرض کیا مولا خطیب تو آپ کا ہوں اب میرے پاس اتنا حافظہ نہیں ہے اگرچہ میں مجھ تہد زمان ہوں اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں میں عربانی فرمائے گھر بھی گئے تو روتے روتے باوضو ہو کے سو گئے عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں خواب کہ کربلا مولا ہے شب آشور ہے فوجیں بھی دیکھیں انہوں نے سلطان کربلا کے خیام کے نزدیک پہنچے بہت بڑے خیمے میں مولا امام حسین تشریف فرمائے مولا امام حسین علیہ السلام کے پاک باز جان ساران صحابی بھی تشریف فرمائے جناب شیخ جعفر نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد سرکار کے قریب آیا مولا امام حسین کے قدم بچوں میں ہاتھ بچوں میں مولا نے بٹھا دیا سرکار نے حبیب ابن مظاہر سے فرمایا حبیب ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں شیخ جعفر آئے ہیں تو فلان خیمے کے فلان گوشے میں ایک تھیلہ پڑھا ہے وہاں پہ ستو ہیں خوشک تھوڑے سے اسے کھلاو جناب حبیب ابن مظاہر آئے انہوں نے ستو میں سے ایک چھٹکی بھری اور جناب شیخ جعفر ششتری کو کھلائی وہ کہتے ہیں عالم خواب سے میں بیدار بھی ہو گیا مجھے لگتا تھا میرا سینہ نہیں بلکہ علم کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندہ رہے مل کے نعرہ حیدری 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 یہ تو اب مولا نہیں ہے خواب میں ستو اور ادھر علم بھرا جا رہا ہے علم بھرا جا رہا ہے شیخ مرتضان ساری جو فقاحت کے آسمان ہیں فقی اکبر مجاہد ملت جن کے بعد اب کسی نے جراتی نہیں کی کتابیں کوئی نہیں لکھ رہا ان کے بعد لما کے بعد انہوں نے کتاب میں لکھی ہیں انہوں نے جرات علمی دکھائی ہے پہلے اجتہاد لما پہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد رسائل و مقاسب شیخ جعفر شیخ مرتضان ساری نے لکھی ہیں اب وہ در سے خارج پڑھاتے تھے وہ ایک نائل سا شاگر تھا لوگ انہیں ستہانے دی یہ اتنے سال تجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی پلے تیرے تو ہے نہیں اس نے بڑی دعا مانگی دعا مانگتا مانگتا سو گیا مولا امام زمانہ سے توسل کی آپ زندہ امام ہیں مشکل کچھ آئی فرمائے مولا عالم خواب میں آئے فرمایا گبرہ نہیں بس پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے امام سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سینہ علم سے پھٹا جا رہا ہے جلدی تیاری کر کے درس میں آئے جو بھی بات کرتے ہیں شیخ مرتضان ساری شگرد ہو کے اس آدھ کی بات پہ اعتراض کرتے ہیں یہ دلیل یوں بھی ہے یہ دلیل یوں بھی ہے آخر میں مجبور ہو کر مرتضان ساری کو کہنا پڑ گیا اور جس نے تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے اس نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھائی ہے سمجھا نہیں تجھے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہزاروں بابا واقعات ہیں ہزاروں آپ مولا کی بات کر رہے ہیں بات آئی گئی ہے تو پھر سنو اگر یہ موجزات آپ نے سننے ہیں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں معصومین علیہ السلام کی بات ہی نہیں کرتا معصومین علیہ السلام کے صحابیوں کی بات نہیں کرتا میں ان کے نوکروں کی بات نہیں کرتا میں ان کے جانوروں کی بات نہیں کرتا میں امام حسین بادشاہ کے پاک شہر کربلا مولا کی خاک کی بات کرتا ہوں جو ہے ظاہران خاک اکسیر آزم ایسی ہے بکشش کوئی کروا سکتا ہے یہ مدد تو پیسے آپ بھی مجھے دے سکتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں لباس بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہو گندم دے دیتے ہو بہت کچھ مدد کر دیتے ہو کوئی بندہ کسی کو بکشوا سکتا ہے بتاؤ نہیں بکشوا سکتا ہے چاہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو عام بیاء اور رسول میں نہ ہو عام بندے کی بات ہے لیکن کچھا خاک اور بندہ جو کہتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں اشرف المخلوقات کی درگت بنائیں گے ملائک کا قیامت والے دن اب ایک میت ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے خدام سے کہا فلان نشانیوں والی کوئی میت آئے گی اس کو نجاف اشرف دفن نہیں ہونے دینا کہنا ادھر تم یہ میت دفن نہیں کر سکتے مولا ٹھیک ہے اب وہ میت والے سیدھے نجاف اشرف نہ آئے انہوں نے کہا پہلے کربلا مولا چلتے ہیں اس کے بعد نجاف اشرف جائیں گے مولا نے پھر حکم دیا جس میت کے بارے میں میں نے کہا تھا وہ وادی نجاف میں دفن نہیں ہو سکتا جاؤ اس کا احترام کرو استقبال کرو جہاں وہ چاہیں اسے دفن کرو اب خدام حیران ہے مولا پہلے آپ نے تو یہ حکم دیا تھا اب وجہ تو بتائیں فرمایا ان کا ارادہ تبدیل ہوا ہے انہوں نے کہا ہم کربلا جاتے ہیں جب کربلا گئے حسین کی ذریعہ ترگردگرد میت کو تواف کر آیا تواف کرانے کے بعد حسین کے پاک شہر کی خاک اس کے کفن پہ آئی کفن پہ بھی نہ آتی پھر بھی بات ہے ہم اس خاک کو گرا دیتے اس کے چہرے پہ آئی چہرے پہ بھی موجود نہ رہنے دیتے ہماری مجبوری یہ بن گئی ہے خاک کے چند ذرے اس کی ناک کے ذریعے یہاں تک آ چکے ہیں ہم آل محمد پہ اس کی تعظیم واجب ہو گئی ہے تو یہ خاک کربلا ہے بھائی یہ خاک کربلا ہے اور اس میں یہ تاثیر ہے اور ہوران جنت جب بھی کوئی ملائکات ہیں کربلا مولا ہوران جنت ان سے کہتی ہیں ہمارے لئے خاک کربلا کی تسبیح لے آنا تو یہ وہ عظمت والی خاک ہے تو جب خاک مشکل کشائی اس کے علاوہ یہ بیماری مشکل ہے یا نہیں ہے اس کا نام ہی ہے خاک شفا یہ ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج وَأَمَانًا مِنْ كُلِّ خَوْفِ فقط اس خاک میں یہ کربلا تاثیر ہے اگر اس کو بیمار کھائے تو شفا ملتی ہے بوزدل کھائے تو دلیر بن جاتا ہے نعرہ حیدری یہ آئلی آئلی ملکہ نعرہ حیدری حیدری واضح ہو گئی بات یہ آل محمد پتہ ہے کیا جو میرا بدن ہے لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے ہم نے بھی یہی پڑھا ہے جو ایک جس میں وہ آن واحد میں ایک جگہ پر ہوگا یہ سچی بات ہے لیکن جو جس میں خاکی ہے جو انصری ہے جو ہمارا بدن ہے جو بدن کسیف ہے جو بدن ہمارا عربہ ناصر کا مجموعہ ہے جو اس سے ماورہ ہو وہ جہاں چاہے وہ چاہے کہیں جائے نہ جائے اس کے سامنے کائنات ایسے ہوتی ہے جیسے ہاتھ کی اتھیلی بے شک آپ بات بھول گئے ہو مولا امیر المومنین ایلی اپنے ابی طالب چھیڑا تو انہوں میں ہے میں اس کے جواب ہی دے رہا ہوں اور آپ حیران ہو رہے ہو میں صحیح عرض کر رہا ہوں مولا امیر المومنین اس بدن کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے حاضر و ناظر ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ اپنا تصرف حتام دکھا سکتا ہے ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے نہیں عرض کیا تھا یا علی آپ کا ہر جواب تو ٹھیک ہوتا ہے جو بھی کوئی پوچھتا ہے جو بات پوچھتا ہے آپ ٹھیک جواب دیتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کبھی سوچ کے جواب دیا کریں مبادہ آپ کا جواب غلط نہ ہو جائے میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب مسکر آئے اور پوچھا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں کہتا ہے مولا پانچ مولا نے فرمایا پھر تُو نے سوچا کیوں نہیں جلدی کیوں جواب دیا ہے کہتا ہے مولا ہاتھ بھی میرا ہے میرے سامنے ہے مجھے علم ہے مولا نے فرمایا جاہل جیسے ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات علی کے سامنے ہے اللہ علی ملک نعرہ حیدری حیدری واضح ہے یا واضح نہیں ہے چلو اس سے اس سے بھی بالاتار وہ بھی سناتے ہیں چلو اس سے بالاتار اور سناتے ہیں پندرہ شابان المعظم کی ایک رات آتی ہے اس رات کو معمولی رات نہ سمجھا کرو خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں وہ رات آئے اور وہ بڑا بد وقت ہے جو اپنی تقدیر اس رات تبدیل نہ کرا پائے اور نہ ہی اپنی قسمت بدل سکے نہ ہی اپنے گناہ معاف کرا سکے بڑی عزت والی رات اللہ نے تو ہماری بکشش کے ہمیں دینے کے کئی ہمارے لئے وسیلے بنائے لیکن ہم نہ اہل ہیں ہم طلب نہیں کرتے اس رات کو سو جاتے ہیں مت سویا کر معصوم فرماتے ہیں ہماری باتیں کیا کرو اگرچہ لیٹ کر بھی تمہاری ایک ایک سانس پر تمہیں کئی کئی ہزار گنیا نیکیان لاتا کرے گا تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا عمر میں حیات میں طول و برکت تمہارے بچے نیک بنیں گے تم مقربین اور صالحین کے ساتھ لکھے جاؤ گے فقط ہماری گفتگو کرتے کرتے رات گزار لو واجب نماز پڑھو اور مصطابعات کوئی بھی نہ پڑھو تو یہ حکم ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ کا مفاتی و جنان سے لے کر الہ آخری آپ چلے جائیں اسی کامل زیارات تک تو ہر کتاب میں آداب پندرہ ماہ شابان کی رات کے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ عبادت کرو جتنی ہو سکتی ہے وہ مصطابعات ہیں اس کے بعد یہ حکم ہے کہ زافران کی سیاہی بناو عرق گلاب لے لو اور زافران اس کو گھول کے سیاہی بنا کے عریضہ حاجت ملتا ہے اور اس کی پرنٹڈ بھی جو اب ہوتی ہے وہ بھی زافرانی کلر کی ہوتی ہے درمیان میں چند لینے خالی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اولاد کے بارے میں زیارت کے بارے میں دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں وہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے جو بھی حاجت ہے جس کی ہے جیسی ہے وہ لکھے بس خلوص دل سے اس نے مانگ لیا تو امام زمانہ کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیں آپ علامہ صاحب کہ حسین بن رہو موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کے چار نائب ہیں تیسرے نائب کا نام ہے حسین بن رہو رو نہیں ہے رہو ٹھیک ہے ان کا نام ہے حسین بن رہو تیسرے نائب کا حکم ہے جب بھی کوئی مومن عریضہ حاجت لکھے فضائل کی اتنی بات کافی ہے لمبی مجلے سے آج نہیں پڑتے ویسے بھی دس چالیس ہو گئے ہیں میری طرف توجہ رہے آپ کی یہ حکم ہے کی بلا کہ عریضہ حاجت لکھو جو مشکل ہے لکھو امام زمانہ اللہ نے پورا نظام بنایا مجھے یہ بتائیں ہمارا بدن آپ دیکھ رہے ہو یہ بدن اس کو بھی بغیر امام کی اللہ نے نہیں بنایا ہمارے بدن کا امام دل ہے اور دل دور بھی نہیں ہوتا قریب بھی نہیں ہوتا اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہاں پہ دل ہے اگر مجھے یہاں پہ کچھ چوبن ہو یا کوئی بندہ تیر کا جلدی پتا چلے گا یا پیر والے کا بھی برابر چلے گا کوئی پاؤں میں مارو جہاں بھی حملہ ہو جہاں بھی تقریب ہو چوبن ہو دل کو فوراں برابری کے ساتھ پتا چلتا ہے یہ نہیں کہ ادھر یہ جگہ قریب ہے تو یہ دل کو جلدی پتا ہو پاؤں دور ہے بعد میں پتا چلے یا ہاتھ دور ہے بعد میں پتا چلے کیونکہ اللہ نے اس کو بدن کا امام بنایا ہے اور اس نے اس بدن کو چلانا ہے تو اللہ بتا رہا ہے جب میں نے تمہارے بدن کو بغیر امام کے نہیں بنایا پوری کہنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دیا ہے یہ کلامی مسئلہ ہے یہ تقادی مسئلہ ہے تو اسی طرح پوری کہنات کا نظام یہ آپ کو لگتا ہے امام غیب ہیں وہ غیب نہیں ہیں پکار کے تو دیکھو جیسے اللہ غیب ہے ہے غیب اور وہ کہتا ہے ہوا اقرب ہو علیہ من حبل الورید غیب بھی ہے تمہاری شہرک کے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر درود توسی میں ہے اس امام پر سلام جو اللہ کی غیبت کا ساتھی ہے اس امام پر سلام اور جیسے اللہ غیب رہے کہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے جو اللہ کی غیب والی صفت کا وارث ہے وہ بھی غیب رہے کہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے وہ قادر ہے اب بندے کہتے ہیں کہ تمہارا امام جو غیب ہے وہ کہاں پہ ہے اس کے دو جواب آئیں ایک جواب نقضی ہوتا ہے بسم اللہ حضور والا ایک نقضی نقض کرنا احتراز کرنا اس کے ابھی جواب ہوتا ہے اور اگلے موطر اس کے پاس جواب نہیں ہوتا مثال کے طور پر اب کوئی بندہ کہے تمہارے امام کہاں ہیں ایک جواب وہ ملنگ دے گا ایک عالم دین دے گا اب ملنگ آئے گا ہاں بھئی تم منکر ہے میرے امام کا ہاں میں منکر ہوں میں نہیں مانتا اور ملنگوں کے پاس ایک متحر ہوتی ہے بڑا سا سوٹا وہ اٹھا کے اور اس کے بدن پہ مثلا یہاں پہ ماریں گے وہ کہے گا تمہیں کیا کر دیا مجھے درد ہے ملنگ کہے گا تم جھوٹ بول رہا ہے وہ کہے گا بھی تو تمہیں سوٹا مارا ملنگ کہے گا مجھے درد دکھا کہاں ہے وہ کہے گا میرے بدن میں ہے نظر نہیں آ رہا تو ملنگ اس کا گریپان پکڑ کے جنجوڑ کے کہے گا جاہل مطلق تیرا درد تجھے نظر نہیں آ رہا میرا پاک امام تجھے کیسے نظر آ سکتا ہے یہ آئے ہیں یہ ملنگ نے جواب دینا ہے ایک جواب عالم دین دے گا وہ سمجھائے گا وہ قانے کرے گا ہاں بھئی وہ کہے گا اللہ نے اپنی صفات ظاہر کرنے کے لیے اپنے اولیاء بنائے ہیں اللہ غیب ہے اور اللہ نے اپنی غیب والی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے مولا امام زمانہ کو بنایا اور مولا امام زمانہ سے بھی پہلے جنابِ ذل کرنین ان کی بھی غیبت ہے بڑی طولانی غیبت ہے سو سو سال کی غیبت ہے وہ ظاہر ہوتے تھے پھر لوگ ان پر ظلم کرتے تھے پھر بھی وہ غیب ہو جاتے تھے انہوں نے بھی ظہور فرمانا ہے جو عالم دین ہے وہ یوں سمجھائے گا دلیل کے ساتھ او بھئی توحید پرست منکرِ ولایت منکرِ امام زمانہ اللہ کو تو مانتا ہے وہ کہے گا ہاں تو وہ عالم دین کہے گا تو نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے در حالانکہ اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے وہ کہے گا اللہ تو نظر نہیں آتا اور عالم دین کہے گا جیسے اللہ نظر نہیں آتا ہے بھی صحیح اسی طرح میرا امام ہے بھی صحیح نظر بھی نہیں آتا سلامت رہو با کرامت رہو مل کے نعرہ حیدری 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 اگر آپ نعرہ ایک لگا دیتے تو ایک تھا اب پانچ نعرے لگیں گے مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ پانچ نیسوالک نعرہ حیدری آخری آخری بات ٹھیک ہے اب آئیمہ حدا کی بات ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے آئیمہ حدا کی جو حسین بن رو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے عریضہ حاجت لکھو لکھ لیا بھئی باوضو ہو کے لکھنا ہے مسلح پہ بیٹھ کے لکھو جو کچھ لکھنا ہے اگر کوئی تمہارے لوہ حیقین میں سے گناہ گار تھا اس کی بکشش لکھو اپنی قسمت لکھو اپنی اولاد کی تقدیر لکھو دنیا و آخرت میں عزت لکھو جو کچھ تم چاہو لکھو چونکہ اس خزانے میں کمی نہیں ہے یہ بجٹ نہیں بنتا وہاں تو بس تیا جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے اس کا اتنا کوٹا ہے بس مانگنے والے کی نیت دیکھو دیتے جاؤ دیتے جاؤ تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ اس کاغذ کو لپیٹنے کے بعد یوں لپیٹو لپیٹنے کے بعد پاک طیب طاہر آٹے میں بند کرو آٹے میں بند کرنے کے بعد پاک پانی میں آب جاری میں یا کسی کونے میں اس کو ڈالو اور ایک جملہ کہو کیا یا حسین ابن رو حاضی رکتی ارسلہا مولانا صاحب الاسر و الزبان وہ مولان بتا رہے ہیں جب مرنے کے بعد میرا فقیل نہیں مرتا وہ زندہ ہوتا ہے کیسے زندہ ہوتا ہے اب کوئی مومن اریضہ ڈال رہا ہے ہندوستان میں کوئی پاکستان میں کوئی افغانستان میں کوئی ایران میں کوئی اندلش میں کوئی مصر میں کوئی عربستان میں کوئی کسی زلے میں کوئی کسی گاؤں میں اب اتنے ممالک اسلامیہ ہیں اتنے حبداران آل محمد ہیں مختلف اوقات میں مختلف کنوں میں مختلف دریاؤں پہ اریضے ڈال رہے ہیں جملہ ایک کہہ رہے ہیں اے حسین ابن رو یہ میرا رکا ہے اس کو اٹھانے کے بعد ہمارے مولا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا دے مولا نے تو فیضرہ فرما دیا ہے جب ہمارا نوکر ہر جگہ حاضر ہوتا ہے ہم امام حاضر کیوں نہیں ہوتے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو مولا پاک آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی عزت دارو جب جناب احلی اکبر گئے مقدل کی طرف کوہرام امام تم بپا ہو گیا ایک جملہ جناب امام سجاد کی مظلومیت کا پڑھنا ہے آپ کی توقع سے بھی پہلے آج بھی مرخالی کر رہا ہوں تھوڑا سا مسائب سن لو لا پرواہی نہ کیا کرو اسی مظلوم امام کا فرمان ہے امام زین العبدین سلام اللہ علیہ کا ہمارے مسائب میں شرم آکے نہ رویا کرو بہت رویا کرو اور جناب علی اکبر وہ جوان ہیں جن کے اگر مسائب پڑھنے والا پڑھ بھی دے کوئی مومن نہ روئے تو آلیہ بی بھی فرماتی ہیں مومن مرد تجھے کیا پتا اس جوان کو میں نے کس طرح پالا ہے اس جوان سے ہم آل محمد کو کتنی محبت ہے شبیہ پیمبر روانہ ہونے لگے بی بھیوں نے روکا سب سے پہلے آلیہ بی بھی نے روکا فرمایا مجھے یقین ہے آپ نے زندہ واپس نہیں آنا تیری منت کرتی ہوں مجھے رکسار چومنے دے جناب علی اکبر جھک گئے بی بھی پاک نے رکسار چوم لیے رونے والوں دعا مانگا کرو کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا نہ مرے اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے والے کوئی ہونے چاہیے لیکن قسمت حسین مسافر کی اٹھارہ سالہ کڑی الجوان بھی شہید ہوا ہے لاشہ اٹھانے کے لیے بھی اور کوئی نہیں تھا غریب زہرہ نے خود جناب علی اکبر کا لاشہ اٹھایا ہے رونے والوں جب گھوڑا چلا جناب علی اکبر کا چند قدموں پہ گئے تو بی بی ام کلسوم نے روکا علی اکبر کڑی الجوان اور ہمارے نانے کی شکل والے جوان ایک مرتبہ رک جاؤ ایک رکسار مجھے بھی چومنے دو رونے والوں جناب علی اکبر رک گئے اس کے بعد گھوڑا چلا چند قدموں پہ گیا تو گھوڑا رک گیا میرے مولا علی اکبر بھی جانتے تھے گھوڑے سے پوچھا کیوں رک گئے ہو گھوڑا کہتا ہے میری مجبوری ہے کڑی الجوان نے دیکھا چار سالہ بی بی ہے جس نے گھوڑے کے سم پکڑے ہوئے ہیں رو کے کہتی ہے میرے بھائیہ کو میدان میں نہ لے جانا بی بی پاک نے دو مرتبہ یہ کیا ہے جناب علی اکبر کے لیے اور اپنے غریب بابا کے لیے رونے والوں بی بی قریب آئیں جناب علی اکبر نے اترنے کا ارادہ کیا بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے رو کے فرماتی ہیں بھائیہ علی اکبر گھوڑے سے مت اترنا تیرے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا ہم غریب ہو گئے ہم اچڑ گئے جناب علی اکبر خیام کے باہر آ گئے بی بی سے ویدہ فرمایا اب تاریخ دانوں نے نے کوئی زہب یہی لکھا مولا آپ کا پرسہ منظور فرمائے اور جن کے بچے اٹھارہ سال کے ہیں وہ ضرور ماتم کریں یا جن جوانوں کی عمر اٹھارہ سال ہے تمہارے حصے کا مسائے بھی یمولہ ایک ہی پڑھنا ہے مولا امام سجاد کا رونے والوں اب جناب علی اکبر آئے تاریخ دانوں نے لکھا جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار تھے ان کے پیچھے پیچھے حسین بادشاہ دور رہے تھے کبھی دائیں آ جاتے تھے کبھی بائیں آ جاتے تھے لیکن بی بی فیضہ خیام سے برامد ہوئی آواز دیکھے کہا علی اکبر شبیح پیمبر حسین کی آنکھوں کا نور ایک مردوہ خیام میں واپس آ جا قیامت آنے والی ہے جناب علی اکبر آئے خیام میں عالم دیکھا کیا عالم ہے یہی بھائی امام زین العبدین لاتھیوں کے سہارے آ رہے ہیں رو رو کے فرمارے ہیں علی اکبر آپ یہ جا رہے ہو میرے بابا کی آنکھوں کا نور گم ہو جائے گا آپ سے بڑی محبت ہے میرے غریب بابا کو آپ واپس آ جاؤ میں چلا جاتا ہوں میدان میں جناب علی اکبر بہت روئے پیشانی کوش سے ٹکرا گئی رو کے فرمایا بھائی ازین العبدین آپ میرے بابا کے بڑے بیٹے ہیں میں غریب کا چھوٹا بیٹا ہوں کربلا چھوٹا محال ہے مجھے لڑنے دے شام والا بڑا محال ہے وہ جانے اور تو جانے مجھ میں اتنا جگر نہیں شرابیوں کے دربار میں اپنی ماں و بہنوں کو رسن بستا دیکھوں اور ان کے سر پہ میں مکنا چادر ہو اور سر پہ پردانہ ہو اور میں ان کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا بارہ اللہ مرحوم و مغفور سید لطافہ حسین رضوی کے درجات بلند فرما بلخص و بالخصوص امیر العلماء مامیر محمد عاشمی تونسوی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما حاضرین کے لوائکین جو بھی اس دار فانی سے کوچھ کر گئے ان کے درجات بلند فرما بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد فرما جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں انہیں حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما بارہ اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما جو کربلا مولا جا رہے ہیں ان کی محافظت فرما بارہ اللہ ان کی زیارات قبول فرما بارہ اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما ہم سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما مولا امام زمانہ کا جل ظہور فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم اللہم سلع علی محمد و معال محمد و عجل علی کا